السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر بزرگان دین میں سے بعض کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی انبیاء میں سے دو کا ذکر ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہوں نے بھی شادی نہیں کی بعض بزرگان دین نے اپنے بعض موریدوں سے کہا کہ شادی نہ کرنا تو پھر یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شادی کرنا بھی ہے اور پھر ہم نے یہ ایکزیمپلز بھی ملتی ہیں دیکھیں جی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اٹھا لیے گئے اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر وہ شادی بھی کریں گے بچے بھی ہوں گے اس پر بڑی تفسیر سے بات ہو چکی ہے جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے سیدوں و حصورہ بنایا یعنی سید بنایا سردار بنایا اور حصورہ بنایا یعنی عورتوں سے بچنے والا یہاں پر عورتوں سے بچنا یہ کسی عیب کی وجہ سے نہیں ہے یاد رکھیں عورتوں سے بچنے والا حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود اور عورتوں سے رغبت نہ کرے اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا مسئلہت تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے خاص ایک عمل تھا جو اللہ کی طرف سے تھا لیکن اللہ نے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ من الصالحین وہ نبی بھی تھے ونبیم من الصالحین وہ نبی بھی تھے اور صالحین میں سے بھی تھے تو اس کے اندر بہرحال کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے اور جہاں تک بعض بزرگانے دین کا تعلق آپ نے بتایا ہے تو بھئی ان بزرگانے دین سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے شادی کیوں نہیں کی اب ہم تو نہیں جانتے نا اور جہاں تک ان کے مریضوں کا تعلق ہے تو ہمیں نہیں پتا انہوں نے کس مسئلہ حد سے کس مریض سے کیا کہا اب پیرانے پیر کیا پیرانے پیر نے شادی کی آپ کہیں گے جی بالکل کی اس کی زندہ مثال ان کی آل ہے یہ مثال کے طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم پیرانے پیر حضرت عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں تو اب حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں اب آپ جو ہے اب آپ نے شادی فرما کہ یہ بڑی زبردست بات جو ہے وہ سب کے سامنے واضح کر دی اور جنہوں نے نہیں کی اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں کی انہوں نے سمجھائی بات آپ کو اچھا اب جہاں تک عادی سے مبارکہ کا تعلق ہے ہم تو اسی پر عمل پیرا ہوں گے نا نہ یہ کہ ہم الفرادی ایگزامپلز ڈھونٹے پھریں گے کہ اس نے نہیں کی اس نے نہیں کی فلاں بڑے نام نے نہیں کی فلاں بڑے نام نے اپنے سٹیوڈنٹ سے نگاہ نہیں یہ ایگزامپلز ہمارے لئے مشعل راہ کیا ہوں گی حضور نے کیا فرمایا ان معاملات میں کیا مشعل راہ ہوگی بات کہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کہ جماعت تم میں سے جو نان نفقہ یعنی خانہ داری کا بار اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے اسے مراد کہ ادھر ادھر نہیں جاتا نا انسان وہیں جاتا ہے جو حلال ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو شک قدرت نہ رکھتا اس کو چاہیے کہ روزہ کرے کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے وہ انسان کو تقوی کی طرف کرتا ہے متقی بناتا ہے روزہ کو بچانے کیلئے وہ گناہوں سے بچتا ہے مشکات شریف کی روایت ہے اور اچھا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ سے ڈرتا رہے یعنی تقوی اختیار کرے اس طرح مختلف حدیث میں شادی نہ کرنے پر وعید آئی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود تقاضی نفس و قدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہ نصارہ کا ہے کہ وہ نفس کو قابو کرنے کے لیے جو نکاح کو یوں دور رہنا اور ترک کر دینا اور اس کو عبادت سمجھنا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور ایک اور طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کا نام تو عقاف اے عقاف کیا تیری بیوی ہے انہوں نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا اور تو مال والا وسعت والا ہے عرض کیا ہاں میں مال والا بھی ہوں وسعت والا بھی ہوں تو آپ نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے اور تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں کہ تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو یعنی عورتوں کے ذریعے وہ فتنے میں ابتلا کرتا ہے مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فہنچ سے بری ہیں اور فرمایا اے عقاف تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور فقہ نے بھی سوائے اس صورت کے کہ جبکہ عورت کے ساتھ ظلم کرنے کا اندیشہ ہو یا یقین ہو تو اس صورت میں نکاح کو مقروح یا حرام لکھا ہے اس کے علاوہ کی صورتوں میں کم از کم سنت موقع دا لکھا ہے اور بعض مرتبہ فرض اور واجب بھی بتلایا ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ ایک افضل عمل ہے اور اسی وجہ سے کسی وجہ سے شادی نہ کرنا کہ بھائی وہ میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ صاحب استطاعت بھی ہو اور پھر بھی شادی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر کے گزارنا چاہتا ہے تو بھائی یہ سوچ اسلامی سوچ ہی نہیں ہے تو اس لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح نہ کر کے زیادہ اللہ کی قربت اختیار کر لیں گے یہ رہبانیت کا طریقہ ہے دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دین تو اسے بتاعت کہتا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں اس سوال میں آپ نے ناموں کے ساتھ پوچھا تھا نام میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ important نہیں ہے وہ ناموں کو ذکر کرنا یا مسئلہ لوگوں کو اور confuse کرنے والی بات ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے اور انہوں نے کیا یا نہیں کیا ہمیں بھی نہیں پتا I don't know ہو سکتا ہے کیا اور کتابوں میں اس کے بارے میں information نہ آئی ہو اور انہیں جن مریدوں کو منائے کیا ہے وہ کس مسئلے سے کیا ہم نہیں جانتے اس میں کوئی وجہ ہوگی تو اس لئے آدھی آدھی باتوں پہ نہ چلا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اصل پر بات کرنی ہے ہم یہ cherry picking کر کے examples لا کے اس کو ہم نے دین نہیں بتانا ہوتا وہ دین نہیں ہوتا دین وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور individual examples جو ہے وہ کوئی exceptions ہوں گی کوئی وجوہات ہوں گی جو ہمیں نہیں معلوم تو خیر بارال I hope that answers the question السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri